سب سے پہلے آپ ایمیزون پر موجود اس سیمپل سی سٹوری بک کو دیکھیں جس کے انیس ہزار سے زیادہ ریویوز ہیں اور اگر ہم اس کی پرائس کو اپنی کنٹری کی کرنسی میں کنورٹ کریں تو انکم دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اور اب اس دوسری بک کو بھی دیکھیں تو اس کے بھی پندرہ ہزار سے زیادہ ریویوز ہیں اور ہم اس کو اپنی کنٹری کی کرنسی میں کنورٹ کریں تو اس بندے نے اب تک لافوں کمالی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی سٹوری بکس کو سیل کر کے پیسیو انکم کما سکتے ہیں جی ہاں اور آنچ کے اس ویڈیو میں میں آپ کو تین سیمپل ویز میں سکھاؤں گا کہ کس طرح آپ کٹ سٹوری بکس بنا سکتے ہیں اور ایمیزون کے ڈی بی پر سیل کر کے پیسے کما سکتے ہیں تو بینہ وقت ضائع یہ ویڈیو کو سٹارٹ کر دیں اس کے لیے آپ نے گوگل کروں پر جانا ہے اور چیٹ جی پی تی سرچ کرنا ہے اگر اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ نے سائن اپ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے پروم دینا ہے تو یہ آپ کو آپ کی سٹوری بک کے لیے ایک سٹوری کر کے دے دے گا اس کے لیے آپ نے گوگل کروں پر جانا ہے اور پلی گراؤنڈ اے آئی سرچ کرنا ہے ایب سائٹ میں جا کر آپ نے اکاؤنٹ کر لینا ہے تو یہ فری اے آئی ٹیکس ٹو ایمیج جنریٹر ہے آپ نے اپنی ایمیج کے لیے ایک پرومٹ دینا ہے اس کے لیے آپ نے دوبارہ چیٹ جی پی تی میں جانا ہے اور اپنے پہلے چپٹر کی اسکرپٹ کو کوپی کر لینا ہے اور پلی گراؤنڈ اے آئی میں جا کر پیسٹ کر دینا ہے اور اب سمپلی جنریٹر پر کلک کرنا ہے اور پلی گراؤنڈ اے آئی آپ کی ایمیجز کریٹ کر کے دے دے گا جون سی پسند ہے آپ نے اس آکشن پر کلک کرنا ہے اور اسے سمپلی ڈاؤنڈ لوڈ کر لینا ہے اب دوسرے چپٹر کی ایمیجز کے لیے آپ نے دوبارہ چیٹ جی پی تی میں جانا ہے اور اپنے سیکنڈ چپٹر کی اسکرپٹ کو بھی کوپی کر لینا ہے اور دوبارہ پلی گراؤنڈ اے آئی میں جا کر پیسٹ کر دینا ہے اور دوبارہ جنریٹر پر کلک کرنا ہے اور آپ کی ایمیجز جنریٹر ہو جائیں گی آپ نے جو بھی پسند آئے اسے ڈاؤنڈ لوڈ کر لینا ہے اسی طرح سٹوری کے جتنے چپٹرز ہو آپ نے پلی گراؤنڈ اے آئی کی مدد سے ان چپٹرز کے لیے ایمیجز کر لینی ہے اب چلتے ہیں تھرڈ سٹپ کی طرف سٹپ 3 کریئٹ سٹوری بوک اب جو ایمیجز آپ نے پلی گراؤنڈ اے آئی سے جنریٹ کی ہیں اسے سیمپلی پکسل لیب میں ایمپورٹ کر لیں اب نیو ٹیکس پر کلک کر کے اپنی سٹوری کے لیے ایک ٹائٹل دے دینا ہے آپ اپنی سٹوری کے مطابق ٹائٹل دے سکتے ہیں اب آپ اپنی ٹیکس کے لیے ایک کلر سیلیکٹ کر لیں آپ چاہیں تو اس کا فونٹ پر چینج کر سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے اب آپ نے اپنی سٹوری بوک کے لیے ایک کور فوٹو کیریٹ کر لینا ہے کور فوٹو ایڈٹ کرنے کے بعد اب بھاری آتی ہے اپنی سٹوری بوک کے چپٹرز کیریٹ کرنے کی اس کے لیے آپ نے دوبارہ پلی گراؤنڈ اے آئی سے جنرلیٹ کی ہوئی دوسری ایمیج کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے پکسل لیب میں امپورٹ کرنا ہے پھر نیو ٹیکس پر کلک کر کے چپٹر ون لکھنا ہے اور چائٹ جی بی ٹی میں جا کر چپٹر ون کی اس کپٹ کو کوپی کر لینا ہے اور پکسل لیب میں آ کر پیسٹ کر دینا ہے اور اب ٹیکس کا سائز اور اس کی پلیسمنٹ آپ نے سیٹ کر لینی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق ٹیکس کا کلر اور فونٹ بھی سیلیکٹ کر لینا ہے جب ہو جائے تو آپ نے سیمپلی تھری ڈوٹ پر کلک کرنا ہے اور آلٹر سیٹنگز میں ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے پھر اب اسی طرح چپٹر 2 کی ایمیج کو بھی آپ نے پکسل لیب میں امپورٹ کرنا ہے اور چائٹ جی بی ٹی میں جا کر آپ نے چپٹر 2 کی سکپٹ کو بھی کوپی کر لینا ہے اور پکسل لیب میں جا کر پیسٹ کر دینا ہے اور اس کا سائز اور پلیسمنٹ سیٹ کر لینا ہے اور ایک کلر سیلیکٹ کر کے پونٹ بھی سیلیکٹ کر لینا ہے اور اسے بھی آلٹر سیٹنگز میں سیو کر لینا ہے اسی طرح جتنے بھی چپٹرز ہیں آپ نے ان کی ایمیجز کر لینا ہے اب باریاتی ہے ان ایمیجز کو پیڈی ایف میں کنورٹ کرنے کی اس کے لیے آپ نے گوگل پر جانا ہے اور آئی لف پیڈی ایف سرچ کرنا ہے پھر جے پی جی ٹو پیڈی ایف پر کلک کرنا ہے اور پکسل لیب سے ایڈٹ کی ہوئی ایمیجز کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور ان کی پلیسمنٹ سیٹ کر کے سیمپلی کنورٹ ٹو پیڈی ایف پر کلک کرنا ہے اور یہ آپ کی ایمیجز کو پیڈی ایف میں کنورٹ کر دے گا اس کے بعد ہماری پیڈی ایف بوک کچھ اس طرح کی نظر آئے گی اب ہماری بوک ایمازون کے ڈی پی پر اپلوڈ ہونے کے لیے ریڈی ہے آپ نے گوگل پر جانا ہے اور ایمازون کے ڈی پی سرچ کرنا ہے یہاں جا کر آپ نے اکاؤنٹ کریئٹ کر لینا ہے اگر میں اس کا بھی ٹوٹوریل دیتا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اس لیے آپ چاہیں تو یوٹیوب پر جا کر ہاؤ ٹو اپلوڈ سٹوری بوک او ایمازون کے ڈی پی پر سرچ کرنا ہے اور ان میں سے کوئی ویڈیو دیکھ کر آپ نے ایمازون کے ڈی پی پر اپنی سٹوری بوک اپلوڈ کر دینی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا موسیقی